دوستو ایک نئے و لوگ کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہو چکا ہوں دوستو آج ہم لگانے والے ہیں بیج یہ دیکھیں یہ بیج ہے دنیا کا گونگلو اور یہ مولیاں وغیرہ ہیں ان کا بیج ہے تو آج ہم لگانے والے تو کیسے لگائیں گے میں بتاؤں گا آپ کو اور یہ فری کی فصل ہے اور ایک فصل کے ساتھ دوسری ایک فصل اگر لگائی ہے آپ نے لسل لگائے جو مکہی لگائی اس کے ساتھ جو بھی فصل ہے اس کے ساتھ آپ اس کو لگا سکتے ہیں بندوں پر اور یہ ایک قسم کی فری کی فصل ہے ایک گونگلو ہے دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں گونگلو کا بیج ہے اور یہ بھی گونگلو ہے اور یہ دنیا کا بیج ہے دوستو یہ جو بیج ہے ہم پیالیوں میں ڈال رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو سارے بیج کو ہم پیالی میں ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم بندر بار لگائیں گے ایک ایک کر کے بیج کو یہ دیکھیں دوستو یہ مکمل طور پر یہ تنا بھی پیکٹ ہے ان کو کھالی کریں گے اور لے کر جائیں گے تو یہ نام ہے پڑ سکتے ہیں دوستو اوپر لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں دوستو کھلوں پر ایک ایک کر کے لگا رہا ہے دوسرے گونگلوں کا بیج ہے اس کو ساڑے پر رکھتے ہیں اور اس کو دوسرے اس بندے پر لگائیں گے اور وہ جتنے بھی بندے ہیں وہاں پر لگائیں گے اور یہ جو مولیوں کا بیج ہے ہم یہاں پر اس بندے پر لگائیں گے اور وہ جو دنیا ہے وہ وہ ادھر لگا رہا ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ اب سٹارڈ کرتے ہیں یہ پانی لگا ہوا ہے اور ایسے ہی کام چلانا پڑے گا ایک بیج کو دوستو آپ یہ مولیوں کو اج بیج ہے اس کو چار انگلے کے فاصلے پر منیموم رکھ سکتے ہیں اس سے کم اور چار انگلے سے کم نہیں رکھ سکتے اور اس سے زیادہ جتنا بہت آپ فاصلہ رکھنا چاہتے ہیں رکھ سکتے لیکن کم نہیں تو یہ لگا رہا ہوں میں یہ دیکھیں دوستو وہاں سے لے کر یہاں تک ہم نے لگا لیا یہ دیکھیں یہ ہم مولیوں کا بیج لگا رہے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں نزدیک سے اور ادھر وہ گونگلوں کا بیج لگا رہا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی ایک آدمی کھڑا ہوا ہے وہاں پہ وہ گونگلوں کا لگا رہا ہے اس سائیڈ پہ ادھر یہ آدمی ہے یہ لگا رہا ہے دنیا کا بیج لگا رہا ہے اور ہم اس کو لگا رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں دوستو دوستو اب میں سراغ کر رہا ہوں انگلیوں کے ساتھ اور اس کے اندر بیج ڈال کے پھر مٹی کے ساتھ میں اس کو کور کر دوں گا دوستو میں بیج لگا کے یہ مولیوں کا جو بیج لگا کے فارق بیٹھا ہوں دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ ہماری ویڈیو کا لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب لازمی کرنا میرے چینل کو شکریہ